بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں کو دگا دینے والا چین اب سوپر پاور امریکہ کو سیدھی چنوٹی دے رہا ہے یوکرین ید ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ چین ایک اور ید کی تیاری کر رہا ہے وہ بھی پرمانو طاقت والے ملک امریکہ کے خلاف چین کی سیکرٹ تیاری سیٹلائٹ تصویروں سے لیک ہو گئی ہے سرال بھاشا میں سمجھئے تو چین ایٹمی مسائلوں کا گودام تیار کر رہا ہے ایسی مسائلوں کا جو چین سے امریکہ تک پرہار کر سکتی ہیں جو بیجینگ سے جین پنگ کے آدیش پر واشنگٹن میں تباہی لا سکتی ہیں روس اور یوکرین سے بھی بھیش اور جنگ کی تیاری پوتن سے بھی خطرناک اور خوفناک جنگی سنگ اب چین اور امریکہ میں آرپا اب یوکرین نہیں تائیوان بنے گا تباہی کا نیا سینٹر اب تائیوان سے دبے گا ورلڈ وار تھری کا ٹریگر بارودی پیٹل فیرد تیار ہے خطرناک ہتھیاروں کی نئی کھیپ پہنچ رہی ہے نیوکلر وار ہیٹ سیلیس مسائلہ ٹریکنگ موڈ پر ہے یہ کہانی یوکرین کی نہیں ہے نہ ہی دنیا میں چھڑنے والی اس نئی ویدونسک اور وناشکاری جنگ کی کردار روسیا یوکرین ہے بلکہ یہ تیاری چین کی ہے جس کا ٹارگٹ امریکہ ہے جو تائیوان کی کندے پر بندوق رکھ کر امریکہ کو ڈریکٹ چنوٹی دے رہا ہے سیٹلائٹ ایمیج سے چین کی جنگی چال پر سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے تاوہ ہے امریکہ سے بڑھتی تناتنی کو دیکھتے ہوئے چین یہ تیاری کر رہا ہے رپورٹ کے مطابق چین اتر پشیمی شہر یومین کے پاس ایک نگستان میں سوز زیادہ نئی سائلو کا نرمان کر رہا ہے سائلو مسائل سٹوریج کنٹینر ہوتے ہیں جس میں لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں لکھے جاتی ہیں دعوی اس طرح کی مسائلوں میں پرمانوں اندھن ڈالے جائیں گے اور یہ مسائلیں امریکہ تک بار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ چین نے اپنے پرمانوں ہتھیاروں کی خیب بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اتنا ہی نہیں چین نے اچانک اپنے رن نیتک ہتھیاروں پر بھی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے دراصل تائیوان میں چین کے چالبازی سے امریکہ باکھلایا ہوا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے چین نے ایک طرف امریکہ کے حملے کے ڈر سے باکھلایا ہوا ہے وہیں دوسری اور تائیوان کو امریکی مدد ملنے سے بھی تل ملایا ہے اسی باکھلاہٹ اور تل ملاہٹ میں امریکہ کے خلاف جن پنگ کنٹری ایسی مسائلوں کو تیار کر رہی ہے جو بیجنگ سے ٹاریکٹ واشنگٹن تک اٹرائے کرنے میں سکشم ہو جن پنگ کا یہ جنگی جنون دنیا کو ایک اور پارودی بیدونسک اور وناشک جنگ کی اور تھکیل رہا ہے